اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور سڑھے پوجھے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لئے صحت اندرستی اور ہدایت کی دعا مانگتی رہا کریں امیر انسانی وہ جس کے پاس صحت ہے اور اندرستی ہے امید کسی سے نہیں لگانی چاہیے اپنے پر یقین رکھیں بس اور کسی سے امید نہ لگائے جیسے پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے آپ لوگوں نے امید لگائی کھیس پہنچی کے نہیں پہنچی چاس آئی کے نہیں آئی اس لئے امید نہیں لگائے کسی سے کیونکہ جب امید ٹوٹتی ہے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ اس کرکٹ ٹیم کو دیکھیں آپ کو کہیں سے لگا یہ جو USA سے ہارے ہیں یہ جو امریکہ سے ہارے ہیں آپ کو کہیں سے لگا کہ یہ کوئی ٹیم کوئی پروفیشنل ٹیم ہے اور کئی سالوں سے کھیل رہی ہے اور اس ٹیم سے جو ہے وہ دوسری ٹیمیں ڈرتی تھی کھیلنے کے لئے کہیں سے لگا شرم آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ پردیس میں ہوتے ہیں اور یہاں ہمارا مختلف کنٹری کے لوگوں سے واسطہ پڑھتا ہے بنگلہ دیش کے لوگوں سے انڈیا کے لوگوں سے بہت زیادہ یہاں واسطہ پڑھتا ہے جتنی انہوں نے کتوں والی کر دی ہے جتنی انہوں نے بیزتی کر دی ہے نا ڈرڈر کے جو ہے وہ ہم باہر نکل رہے ہیں کہیں جو ہے وہ آمنا سامنا نہ ہو جائے اور پھر سننی نہ پڑھ جائے میری آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں میں نے صرف ایک ہی بات کہی ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی کا پلیئر نہیں ہے یہ اپنے آپ کو زبردستی ٹی ٹوینٹی میں اس نے ڈالا ہو اور خود کو اس نے کیپٹن بنوا کے دوبارہ تو اپنی انسلٹ کروا رہا ہے اور یہ دیکھئے گا جیسے یہ ٹورنمنٹ ختم ہوگا ٹی ٹوینٹی سب سے پہلے اس کو باہر نکال لیں گے جیسے اس کو لائے ہیں نا اور اس نے اسپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اس نے بیوکوفی کی ہے کیونکہ جب آپ اس طریقے کی کھچڑی بنا دیں گے نا کہ آپ نے بابر آزم کو نکال دیا کیپٹن اسے پھر شہین شاہ فریدی کو لے آئے پھر شہین شاہ فریدی کو فوراں سے آپ نے باہر نکال دیا کپٹانی سے اور پھر دوبارہ بابر آزم کو لے تو آپ کے خیال سے شہین شاہ فریدی جو ہے وہ یہ دل میں بات لے کر نہیں بیٹھا ہوگا وہ دل میں بات یہ لے کر بیٹھا ہوا ہے اس نے وائس کپٹانی جو ہے وہ ریجیکٹ کی کوئی اور ہوتا شہداب خان ہی ہوتا بے شک بے شک اس کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہوتی لیکن اس کو اگر یہ آفر کر دیتے نا کہ بھائی وائس کپٹان بنجا بے شک ہم نے توجہ کپٹانی سے نکالا ہوا وہ گئے گا کارا ٹھیک ہے لیکن شہین شاہ فریدی نے یہ چیز نہیں کی کیونکہ اس کو فیل ہوا ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے بے شک اس نے شور نہیں ڈالا کوئی ایسی بات نہیں کی کوئی ٹویٹ نہیں کیا کسی کے ساتھ کچھ نہیں جو ہے وہ بات جگڑا کوئی ایسا نہیں کیا لیکن دل میں تو بندہ بات نہ کھلیتے ہیں اب اندر کا حال کھول جانے کون گس کے جو ہے وہ بتایا گا لیکن پتہ لگ جاتا ہے تو یہ اندر جو ہے وہ ایک عجیب سی وہ کھچنی بنی ہوئی ہے گروپنگ بنی ہوئی ہے 43 بول پہ بابر آزم 42 رنز کر رہا ہے بتائیں یہ ٹی ٹوینٹی ہے یہ ٹی ٹوینٹی ہے کہ 43 بول پہ بھائی تو 42 رنز کر رہا ہے کون سی کرکٹ کھیل رہا ہے یہ ٹی ٹوینٹی میں دوستوں سے کم سکور جو ہے وہ آپ ہارے ہوئے سمجھیں خود کو 159 آپ نے ٹارگٹ دی ہے وہ بھی مار کھپ کے گلی ڈنڈا مار مار کے 159 کر دی ہے تھوڑا سینڈ میں جا کے دو بار دو بار USA آپ سے جیتا ہے امریکہ جیتا ہے یہ کل ایک بار نہیں جیتا دو بار جیتا ہے ایک ٹوینٹی آور اور ایک سوپر آور دونوں میں آپ کو جو ہے اس نے زیر کی ہے کہیں سے لگ رہا تھا کہ یہ ٹیم کھیلنے والی ٹیم ہے ایسے ایسے بولے پھینک رہے ہیں وہ اس سے نہیں پکڑی جاری وہ آگے سے پھینک رہا ہے یعنی ان کی بوڈی لینویج دیکھیں آپ ٹیم کی ایسا لگی نہیں رہا تھا یار یہ کوئی ٹیم یہ کوئی کیا ہے ایسا لگ رہا تھا یہ جو ٹیم ہے نا یہ امریکہ میں جوب کرتی ہے اور فاری ٹائم کھیلتے ہیں یہ لگ رہی تھی یہ ٹیم امریکہ کی پروفیشنل ٹیم لگ رہی تھی یہ وہاں جوہے کرنے گئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو جلا رہے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جن کے رشتے دار ہوں ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ اسی امریکہ جا رہے ہیں جیتنے کی بوگی نہیں تھی ان میں یہ جیتنے کے لیے جو ہے وہ کوئی عصم لے کر گئے ہوئے ہیں کوئی ایک بندہ بتا دے جس سے آپ امید کر سکتے ہیں فخر زمان کے لابہ اماد بسیم تو ویسے ہی جو ہے وہ پتہ نہیں اہمی اہمی خرچہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا واللہ عالم بس بٹھا دیا جی وہ اس کو مسئلہ کوئی کوئی ایک بندہ بتا دے ایک بندہ نہیں ہے آپ کی ٹیم میں جس سے کوئی امید لگائی جا سکے کہ ہاں یہ بندہ جیت سکتا ہے آزم خان کو آپ لے میں اس کے مٹاپے پر کوئی بات نہیں کروں گا وہ کوئی بھی انسان مٹا اس کو سلیکٹ کرنے والوں کوئی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں کیا چیز تین تین وکٹ کیپر آپ کے پاس ما شاء اللہ آپ ایک دکھائیں ہسٹری میں مجھے کون سیاہ ایسی ٹیم ہے جس میں تین تین وکٹ کیپر کھلائی ہوئے ہیں اور آپ نے پھر اس وازم خان کو جو ہے اس سے پھر وکٹ کیپرنگ بھی نہیں کروائی بزوان کو کروا دی پھر کس لیے کھلوا اس کو لے کر گئے ہیں آزم خان کو بتا ہے زی کوئی ہمارے دماغ بھیجے میں ڈالیں اوپننگ ابھی تک آپ کے پاس کوئی نہیں ہے آپ کا نمبر وان ہے وہ بابر آزم نمبر وان کھلاڑی ہے نا آتا سوپر آور میں در گیا سوپر آور میں آ کے در گیا کہ میں نہیں جاؤں گا میرے پر آجے بات میں نمبر وان ہوں تو مجھے نمبر وان ہی رہنے دو اس کی قیادت میں ٹی ٹوینٹی میں افغانستان سے ہم آر گئے زمبابیے سے ہم آر گئے ہیں یو ایسے امریکہ سے ہم کل ہار گئے ہیں یہ اس کی کیپٹنزی میں آج تک تاریخ میں نہیں ایسا ہوا کسی کے کیپٹنزی میں ایسا چیز اس نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو نمبر وان کیا ہوا ہے جی وہ ٹی ٹوینٹی میں اس نے نمبر جو ہے وہ سکور کے امبار لگا دیئے ہیں کیا کرے اس کے امباروں کا کیا کرے اس کے نمبر وان کا جب ٹیم جو ہے یعنی سننے میں آتا کولی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اپ ٹی ویلئرس کو پیچھے چھوڑ دیا اور پتہ نہیں کس کس کو پیچھے چھوڑ کے چلا گیا بابر آزم بہت آگے وہ پتہ لگ رہا ہے وہ ٹیم کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے ٹیم کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے خود آگے نکل گیا آپ کے پاس آپ کا جو اوپنر ہے وہ سوپر آور نہیں کھیل سکتا سوچیں یہاں سے آپ سوچیں کہ آپ کا جو ہے وہ اوپنر جو نمبر وان ہے وہ سوپر آور نہیں کھیل سکتا تو اس کا مطلب کیا ہے وہ ونڈے ٹیسٹ ٹیم کا پلئیر ہے وہ نئی سٹیز کا پلئیر ٹی ٹوینٹی کا جس کو زبردستی گسایا ہوا ہے فورٹی تھری بول میں فورٹی ٹو رن کر رہا ہے سوچیں یہ کیا ہے آئرلینڈ سے ہار کے جائیں گے یہ دیکھنا یہ جو بھی میچ آئرلینڈ سے ہوگا کینیڈا سے ہوگا یہ بڑے ٹف میچ ہوں گے انڈیا کا تو جھوڑ دیں انڈیا میں دعا کریں کہ بارش ہو جائے تاکہ ہم جو ہے وہ انڈیا کے جو لوگ ہیں یہاں جو ہم سے ملتے ہیں ہم انہوں نے کہہ سکیں کہ بھئی شکر کرو بارش ہوگی تو ہم نے تم لوگ کو جو ہے وہ زیر کر دینا تھا یہ کہہ سکیں ہم اگر میچ ہوگا تو کیا کریں گے اتنی بستی وہاں جو ہے وہ انڈیا کے آپ شو دیکھ لیں اتنی بستی ہو رہی ہے یہاں تو جو ہماری ہوئی رہی ہے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ تو چلو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہاں ہمیں بنگلہ دیش انڈیا اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کا نیپال کے سامنا کرنا بڑھتا اور ان کی باتیں سننی پاڑ رہی ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ میں نے کہا ہمیں جو ہے وہ بنگلہ دیش کے لوگ کہتے ہیں آپ کی ٹیم تو گولیڈنڈا کھیلتی ہے آپ کی ٹیم تو پتنگ بازی کرتی ہے وہ کھیلتی نہیں ہے کرکٹ نہیں کھیلتی ایسا کا لگا ہے قسم سے مجھے ایک جگہ نہیں لگا یہ کرکٹ کھیلنے والی ٹیم ہے پروفیشنل ٹیم ہے صرف گھومنے کے لیے آئے ہیں فوٹو شوٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کسی کام کے لیے نہیں آئے ہیں ان کا فوکس ہی نہیں ہے کھیلنے کے لیے نہیں تو ایسے کھیلتے ہیں آپ ان کے اپنر دیکھیں کس طریقے سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے انہوں نے ان کو جو ہے وہ بیٹنگ دی آپ ان کو چاہیے تھا کہ بیٹنگ ان کو دی ہے تو ان کو بتاتے کہ آپ لوگ نے ہمیں بیٹنگ دی ہے ہم بھی بیٹنگ چاہتے تھے ٹکا کے جو ہے وہ کھیلتے ڈرڈر کے ڈر پھوک قسم کی انہوں نے کرکٹ کھیل لی ہے جس کا کیپٹن ہی اس طرح کا ڈر پھوک ہو تو اس کے کھلاڑیوں سے کیا امید لگا سکتے ہیں کیپٹن چاہیے دلیر نہ کہ یاری دوستی والا جو ہے جس کی پوری ٹیم میں جو ہے وہ صرف یاری دوستی ہے شداب خان کو بٹھایا ہوا ماشاءاللہ وہ سپر آور میں شداب خان کو بیج دی ہے واہ واہ اتنا آپ لوگوں نے خرچہ کیا ہے ان کو وہاں امریکہ میں بیجنے کا یہی پیسے کسی کے غریب کے گھر میں سولر سسٹم لگوا دیتے وہاں پاکستان میں گلی ملوں کی صفائیاں کرا دیتے بہانہ لگا دیتے بھائی ہماری ٹیم فٹ نہیں ہے جب فٹ ہو جائے گی تو پھر نیکس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلیں گے اس بار نہیں ہم کھیل سکتے کچھ یہ کر کے تو وہ پیسے بچا کے تو لوگوں کی غریبوں کی ہیلپ کر دیتے یہ چیز کرنی تھی تو وہ یقین مانے ایسا کر دیتے کوئی سواب ہوتا کوئی دعائیں ملتی اس طرح زیادہ انہوں نے تکلیف دیئے اور ہرٹ کیے اب نہ دعائیں کریں نہ کچھ کریں کیونکہ نیکس ٹراؤنڈ میں نہیں ہم اب جائیں گے چار پوائنٹ ہو گئے ہیں یو ایسا کے ایک میچ ان کو جیتنا ہے بس ایک میچ جیتنا ہے اور ان کی جو ہے وہ آگے راؤنڈ میں جانے کی پکی امید ہو جائے گی انڈیا تو چلا ہی جائے گا نا باقی دو ہی ٹیمیں جانی ہیں ہر گروپ سے تو یہ دو ٹیمیں جانی ہیں ہم ڈیزر بھی نہیں کرتے یہ جو ہو گئے ہیں نا اللہ حافظ